بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم اپنے آن نئے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں ہم چپٹر نمبر ایٹ پڑھ رہے تھے جس کا ہم نے کل ایکسرسائز ایٹ اور کویسٹن نمبر الیون کمپلیٹ کر لیا تھا تو آج ہم کویسٹن نمبر ٹویل کمپلیٹ کویسٹن نمبر ٹویل کرتے ہیں کیا ہے کہ فائنڈ دا ڈیفرنس بیٹوین دا سیمپل انٹریسٹ اور دا کمپاؤنڈ انٹریسٹ آپ نے دیفرنس نکالنا ہے فرق نکالنا ہے سیمپل انٹریسٹ اور کمپاؤنڈ انٹریسٹ کے درمیان آن اماؤنٹ پرنسپل اماؤنٹ کیا ہے ٹو تھاؤزن فائنڈرڈ فاردہ ٹو یئر ایڈ دا ریٹ فائی پرسنٹ پار اینوم یعنی کہ آپ کے پاس پرنسپل اماؤنٹ ٹو تھاؤزن فائنڈرڈ روپیس ہے ٹائم ٹو یئرز ہے اور ریٹ فائی پرسنٹ ہے تو اب آپ نے سیمپل انٹریسٹ اور کمپاؤنڈ انٹریسٹ کے درمیان دیفرنس فائنڈڈ کرنا ہے یعنی کہ پہلے ہم سیمپل انٹریسٹ فائنڈڈ کریں گے کمپاؤنڈ انٹریسٹ فائنڈڈ کریں گے اس کے بعد ان کا پاس میں دیفرنس فائنڈڈ کر دیں گے تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے لکھیں گے جو آپ کے پاس ویلیوز گیون ہے پرنسپل 2500 روپیس ٹائم 2 یر ہے اور ریٹ 5 پرسنٹ ہے سمپل انٹریسٹ کا فارمولا لکھیں گے پی ملٹیپلیٹی ملٹیپلیٹی آر ویر پی is the principal amount ٹی is the time اور ریٹ تو یہ ویلیو پٹ کر دیں گے پرسنٹیج کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے دینومنٹر میں ہنٹر لگا دیتے ہوتے ہیں یہ دونوں زیرو اس دو زیرو سے کٹ ہو جائیں گے جو باقی ویلیو بچھی ہے اس کو ملٹیپلیٹ کروائیں گے تو ہمارے پاس 250 روپیس جو ہے سمپل انٹریسٹ آیا ہے اس کے بعد ہم نے کمپاؤنڈ انٹریسٹ فائنڈ اوٹ کرنا ہے کمپاؤنڈ انٹریسٹ کا فارمولا کل بھی ہم نے لگایا تھا پی انٹو وان پلس آ وان پلس ریٹ وان پلس ریٹ پاور ٹائم مائنس ون یہاں پہ ویلیو پٹ کریں گے اس کی تو پرنسپل کی ویلیو اوٹ 2500 روپیس وان پلس فائی پرسنٹ ٹائم ٹو ہے تو ٹو پاور آ جائے گی مائنس ون ایسے ہی رہے گا پرسنٹیج کو ختم کرنے کے لئے ڈینومنیٹر میں ہنڈر لگائیں گے پھر اس کو کٹ کر دیں گے فائی بانز آر فائی فائی بٹوز آر ٹین اور زیرو کا زیرو یعنی کہ فائی بٹوانٹیز آر ہنڈرڈ پھر ہم نے راؤنڈ بریکٹ والا عمل کرنا ہی ہوتا ہے پہلے تو اب ہم کیا کریں گے لکھے دیتے ہوتے ہیں اس کے بعد اس ٹوانٹی کو اس ٹوانٹی ایل سیم کو اس کے دیومنیٹر پر ڈیوائڈ کریں گے جو آنس آئے گا اوپر مالٹیپل ہے کروائے کر دیں گے تو ٹوانٹی کو ٹوانٹی پر ڈیوائڈ کریں گے آنسر ون آئے گا اوپر وان سے مالٹیπل ہے کروائیں گے کوئی فرق نہیں بڑے گا تو اب اس کی کیلگیشن کر لیں گے پھر سکیار اپلائی کریں گے اوپر والی ٹام کا بھی سکیار لے لیا نیچے والی ٹام کا بھی سکیار لے لیا ہے پھر ہم نے بریکٹ والا عمل ہی کرنا ہے پھر لسیم لیں گے دونوں ٹامز کو سال کرنے کے لیے فور ہنڈرڈ آئے گا فور ہنڈرڈ کو فور ہنڈرڈ پر ڈیوائیڈ کریں گے آنسر ون آ جائے گا ون سے ملٹیپل ایک کروائیں گے تو وہی ویریوز آ جائے گی اس کا ڈیوائیڈ کوئی بھی نہیں ہے اس لسیم کو اس سے ملٹیپل ایک کروا کے لکھے دیں گے پھر کیلکولیشن کریں گے فورٹی ون بات جائے گا اب یہ دونوں زیرو جو ہیں وہ اس دو زیرو سے کٹ ہو جائیں گے اوپر والی ملٹیپل ایک کروا دی ہیں ڈیوائیڈڈ فور فور پر ڈیوائیڈ کر دیا تو ہمارے پاس 256.2 جو ہے وہ کمپاؤنڈ انٹریسٹ آ گیا ہے اب لکھیں کہ now difference between حاصل میں ہم نے difference find out کرنا تھا تو اس لئے پہلے ہمیں simple interest اور compound interest find out کرنا پڑے تو اب difference between the simple interest and compound interest 256.25 minus 250 تو اس کو subtract کریں گے تو ہمارے پاس 6.25 جو ہے وہ آپ کے پاس ہیں اس کا difference آ جائے گا کہ compound interest اور simple interest کے درمین difference جو ہے 6.25 اور پیس کا ہے تو اس طریقے سے اب question number 14 کرنا ہے if the compound interest on a certain sum for 2 year at 3% rate is this اب compound interest ہمارے پاس given ہے یعنی کہ 2003 جو ہے وہ compound interest ہے اور یہ time ہے اور یہ rate ہے compound interest دیا ہوا ہے what would be the simple interest simple interest find out کریں on the same sum for the same period and same rate یعنی کہ اسی sum پہ یہ جو rate دیا ہوا ہے اور time دیا ہوا ہے یہی value use کرتے ہوئے آپ نے simple interest find out کرنا ہے سو simple interest کے لئے ہمیں پہلے principal بھی find principal amount find out کرنا پڑے گی جو کہ ہم compound interest کا فامولہ لگا کے پہلے principal amount نکالیں گے پھر ہم کیا کریں گے simple interest find out کر سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کو پہلے given data لکھیں گے کہ compound interest given ہے ہمارے پاس 2003 piece time given ہے rate given ہے اور simple interest ہم نے find out کرنا ہے تو اس کے لئے ہم پہلے compound interest کا فامولہ لگائیں گے تاکہ ہمارے پاس principal amount آ جائے compound interest کا فامولہ لکھ لیا p into 1 plus rate power time minus 1 اب value put کریں گے یہاں بھی تو اب ادھر بھی compound interest value given ہے تو یہ compound interest جگہ پہ یہ لکھ دیں گے ادھر value put کریں گے percentage کو ختم کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے نیچے denominator میں 100 اب یہ کٹ نہیں ہوتا پھر یہاں پہ اس کو lcm لے کے swall کر لیا ہے ہم نے 100 lcm آئے گا اس کا denominator کوئی بھی نہیں تھا 100 سے multiply کروا کے ادھر لکھ دیں گے 100 کو 100 پہ divide کریں گے answer 1 آئے گا 1 سے multiply کروائیں گے تو یہ ہی آ جائے گا اس کے بعد آپ نے power 2 ہے minus 1 ہے اب اس کو calculation کریں گے 103 over 100 اب بھی نہیں کٹتا آئیے تو پھر اس کو پر square apply کر دیں گے 103 کا square کیا یعنی کہ 103 multiple ہے 103 تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 10609 اور اس کا square کی 100 کا تو 10,000 ہو جائے گا پھر آپ نے calculation کرنی ہے اس کی lcm لیں گے 10,000 10,000 پہ divide کریں گے answer 1 آئے گا 1 سے multiply کروائیں گے وہی value آ جائے گی اس 10,000 اس کا denominator کوئی بھی نہیں ہے اس 10,000 کو 1 سے multiply کروائیں گے تو یہ ہمارے پاس 10,000 ہی آئے گا اس کو subtract کر دیں گے تو 609 آ جائے گا اب یہ ادھر اتنی terms جو ہے وہ multiply ہو رہی ہے fraction farm ہے اس کو دوسری سائٹ پہ لے کے جائیں گے تو یہ change ہو جائے گی جو numerator ہے وہ denominator بنے گا اور جو denominator ہے وہ دوسری سائٹ پہ جائے گا denominator بن جائے گا اب اس کو آپ cut کر دیں 3,3 کے ساتھ بھی cut کرتے جائیں تب بھی یہ ہو جائے گا 3 کے ساتھ یہ نہیں سوڑی 3 کے ساتھ یہ value ہو رہی ہے لیکن یہ value 3 کے ساتھ cut نہیں ہوگی تو بھی رہا ہم نے اس کو direct ہی کر دیا ہے 203 ones اور 203 30609 ہو جائے گا یعنی کہ 203 1 203 اور 203 30 609 تو اس کو cut کر دیا ہم نے یہ بچا 3 اب اس کو 3 پہ divide کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس principal amount آ جائے گی جب ہم نے اس کو divide کیا جب ہم نے اس کو divide کر دیا تو یہ ہمارے پاس یہ والی value بن جائے گی point کے بعد آتی ہے یار ہی یہ value تو ہم 2 decimal place پہ اس کو stop کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس آگی ہے principal amount تو اب ہم نے کیا کریں گے کہ simple interest find out کر سکتے ہیں وہی time اور وہی rate لگانا ہے کیونکہ اس نے question میں کہا ہے same time and same rate تو principal time اور rate اب rate percentage کو ختم کرنے کے لئے denominator میں 100 اب یہ نہیں cut ہوتے ہیں تو پھر ہم نے کیا کیا یہ اوپر والی value option multiply کروا دی ہے اور نیچے 100 ایسے ہی آگیا ہے پھر ہم نے اس کو divide کر دیا ہے تو یہ ہمارے پاس value بن گی ہے one ninety nine point ninety nine ninety eight ninety eight تو اس کو approximately کریں گے تو یہ nine ہے تو یہ whole number میں کریں گے convert کریں گے تو یہ approximately two hundred rupees کے equal ہے تو یہ آپ کے پاس simple interest آ جائے گا اور آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اللہ حافظ ډned ډ ډ ډ ډ ډ ډ ډ ډ